جمزان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ لمبی مدت تک عبادت میں رہا جائے جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہماری 20 منٹ تک ہوتی ہے ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر ہمارے جسم پر کم ہو جاتے ہیں آپ نے 20 منٹ تک نماز پڑھی لگ بھر سب ملا کر کوئی نماز جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے اثرات دھیرے 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 کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تجدید کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے پھر زہر کی نماز آ جاتی ہے پھر اثر کی نماز آ جاتی ہے پھر مغرب کی پھر عشاء کی لیکن ربضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک لمبی مدت تک صبح سے شام آپ کو ایک عبادت میں رہتا ہے جس سے عبادت میں رہنے کا مستقل عبادت میں رہنے کا جذبہ پیدا ہو آپ کا وہ ذہن بنتا ہے آپ کی وہ طبیعت بنتی ہے کہ لمبی مدت تک ایک عرصے تک صبح سے شام جتنے گھنٹے ہوتے اس اتنی مدت تک انسان ایک عبادت میں رہتا ہے اسی لئے آپ اپنے معاشرے میں اس بات کو دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آدمی گالی دے دے لیکن روزہ رکھتا ہے تو گالی جلدی نہیں دیتا ہے جو تقریبا لوگ کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ عبادت میں ہیں نماز پڑھنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ عبادت تو ختم ہو گئی اب باہر نکل گیا آزاد ہو گیا لیکن رمضان میں وہ بات نہیں محسوس ہوتی ہے رمضان میں لگتا کہ وہ ابھی عبادت میں ہے تو عبادت میں وہ گناہوں سے بچنے کی پابندی کسی حد تک کرتا ہے کسی حد تک وہ کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے رمضان کا فائدہ ہے موسیقی